اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف عظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی اور بہترین آیت بتانے والے ہیں جس آیت کو اگر کوئی مرد یا عورت اپنی زندگی میں پڑھتا ہے چھوٹی سی آیت ہے لیکن اتنا پاورفل اور کمال کی آیت ہے کہ آپ کا یہ آیت پڑھتے جاؤ دیکھتے ہی دیکھتے بگڑے کام بن جائیں گے ہر مسیبت و دکھ پریشانیوں سے نجات دلائے گا ہر وہ کام میں آپ کا مدد کرے گا یہ آیت جس کی امید آپ کے دلوں میں ہے جو خواہشیں آپ کی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں کہ ہم سے یہ چیز نہیں ہونے والا اس آیت کی ثرو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فوائد ہوں گے جس کا اندازہ آپ نے زندگی میں خود بھی نہ لگایا ہوگا نہ کبھی سوچے بھی ہوں گے بس اس آیت کو پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اس کا عدر اس کا بدلہ اس کا فائدہ نظر آئے گا اور انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو آپ روز مرہ کی زندگی میں اس کو حصہ بنا لیں گے اور اپنے گھر والے کو اور اپنے اقاریب کو ضرور بتائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل اور کمال کی آیت ہے اور یہ قرآنی آیت ہے انداز ہے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ یاد بھی ہوگا میں بتانے سے پہلے ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو اپنی دکھ پریشانیاں مصیبت لے کر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ایسے لوگوں کے لیے پریشانیاں دور ہو جائیں میں بھی دعا کرتا ہوں اور دعا کر باتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیاں دور کریں اور ان کی تمام اپنے ایک مقاصد کو پورا افر ہے آمن سمامین لیکن چند چیزیں ہوتی ہے وظائف کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں پاور فل اور کمال کا عمل بتانے سے پہلے ایک اور گزارش ہے کہ میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وظائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا گرے جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کے ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں تو آپ میرے چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موبل آئیکن کو دوا دے تھا کہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین حالات ایسے ہیں اس دور کے کہ لوگ اپنی شدت محنت کے باوجود بھی کامیابی اور ترقیہ حاصل نہیں کر پاتے دن با دن کوئی نہ کوئی مصیبتیں ان کے گھر میں اور ان کی زندگی میں آتی رہتی ہے کبھی اپنے اوپر کبھی ان کے والدین کے اوپر کبھی بچوں کے اوپر کبھی بیوی کے اوپر یعنی گھر میں پریشانیہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نماز کے پاون بنے توبہ کرے اپنی گناہوں سے اور نماز کے پاون بنے اور اس وظیفے کو کوئی بھی وقت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بس شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے ایک سو اگیارہ اگیارہ دفعہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد جیسے آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں تو اللہ توارک وطالہ کی یہ آیت میں پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من ظالمین ناظرین چاہے جتنی دفعہ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ دو ہزار دفعہ چاہے جتنی دفعہ پڑھ کے اللہ سے رو گر گرا کر اپنی مصیبت پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے دعا مانگیں یقین مانئے کچھ لمحے میں کچھ وقت میں آپ کی زندگی اور آپ کی قسمت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ خوشحال بن جائیں گے خوشنما بن جائیں گے اور وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں حاصل ہو جائے گی جس کا آپ نے اندازہ کبھی نہیں کیا ہوگا کہ کاش مجھے یہ مل جاتا پہلے وہ اب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اس وزیفے کو لڑتار اپنے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنا لے کم از کم ایک تالیس دن تک کریں اور زیادہ زیادہ ہمیشہ پڑھے فائدہ ہمیشہ ہوگا ہا ناظرین میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچیں نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دعویٰ دے اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال دیکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ